اسفہان کا ایک بہت بڑا رئیس اپنی بیگم کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا ہوا تھا دسترخوان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرا پڑا تھا اتنے میں ان کے دروازے پر ایک فقیر نے صدا لگائی اللہ کے نام پر کچھ کھانے کو دے دو میں کئی دن سے بھوکا ہوں اس شخص نے اپنی بیوی کو حکم دیا کہ سارا دسترخوان اس فقیر کی جھولی میں ڈال دو عورت نے حکم کی تعمیل کی جس وقت اس نے اس فقیر کا چہرہ دیکھا تو دہانے مار کر رونے لگی اس کے شوہر نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا اس نے بتلایا کہ یہ جو شخص فقیر بن کر ہمارے گھر پر دستک دے رہا ہے چند سال پہلے یہ اس شہر کا سب سے بڑا امیر ترین اور مالدار آدمی تھا اور ہماری اس کوٹھی کا مالک بھی تھا اور میرا سابق شوہر تھا چند سال پہلے کی بات ہے کہ ہم دونوں دسترخوان پر ایسے ہی بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے جیسا کہ آج کھا رہے تھے تو اتنے میں ایک فقیر آیا اور اس نے صدا لگائی کہ میں دو دن سے بھوکا ہوں اللہ کے نام پر مجھے کھانا کھلا دو میرا شوہر دسترخوان سے اٹھا اور اس فقیر کی اس قدر پٹائی کی کہ اسے لہو لہان کر دیا نہ جانے اس فقیر نے کیا بددوا دی کہ میرے شوہر کے حالات دگرگوں ہو گئے کاروبار ٹھپ ہو گیا اور وہ فقیر و قلاش ہو گیا اس نے مجھے بھی طلاق دے دی اور اس کے چند سال گزرنے کے بعد میں آپ کی زوجیت میں آ گئی شوہر بیوی کی یہ باتیں سن کر کہنے لگا کہ اے میری شریک حیات کیا میں آپ کو اس سے زیادہ تعجب خیز بات نہ بتلاوں اس نے کہا جی ضرور بتائیے کہنے لگا کہ جس فقیر کی آپ کے سابق شوہر نے پٹائی کی تھی وہ کوئی دوسرا نہیں بلکہ وہ فقیر میں ہی تھا سبحان اللہ دوستو دینِ اسلام بلا شبہ فلاح اور راستے کا دین ہے جو نہ صرف کمزور ضعیف اور مجبور کی مدد کرنے اور اسے دوبارہ معاشرے کے قابل بنانے کا درست دیتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ بات نہایت ہی بری لگتی ہے کہ کوئی اس کی مخلوق کو کم تر اور گھٹیا گردانے کیونکہ یہ خالقِ کائنات کی تقسیم ہے کہ کوئی شاہ ہے اور کوئی گدا کسی کو تاجر بنا دیا اور کسی کو فقیر ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی تکبر سے پیش آتا ہے تو پھر اس کی جگہ اللہ تعالیٰ کسی اور کو منتخب کر دیتا ہے یہ حکایت امام جوزی رحمت اللہ علیہ کی تھی جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلھوڑوں کو اجازت دیجئے اللہ